شری لنکا میں ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لنکا اپتی راون کی بہن سو پر نخا ہے اس بات کو ماننا تو بہت مشکل ہے لیکن جس طرح وہاں کے لوگ اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو سن کر اس بات پر یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ سچ مچ راون کی بہن سو پر نخا ہو اس محیلہ کا نام گنگا سودرشنی ہے اور وہ شری لنکا کی ہی رہنے والی ہے سپر نخا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راون کی مرتیو کے پسچات ویغ ون واس چلی گئی تھی اور اس نے کڑی تپسیا کر مکتی پرابت کی تھی اس کے بعد سپر نخا کا کہیں بھی کوئی لیکھ نہیں ہے اس محیلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس دیویر شکتی ہے جس سے اس کو بھوشے میں ہونے والے گھٹناوں کا پورو ابحاس ہو جاتا ہے گنگا سودرشنی کا جنم کولمبو سے 200 کلومیٹر دور ستھت کسی گاؤں میں ہوا تھا کہا داتا ہے کہ گنگا سودرشنی کے ناک پر ابھی بھی چوٹ کا نشان ہے جس گاؤں میں گنگا سودرشنی رہتی ہے وہاں پرتی دن دربار لگتا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں علاج کرانے آتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ گنگا سودرشنی کے پاس دیویر شکتیاں ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہی لوگوں کا علاج کر دیتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بارش کروا بھی دیتی ہے اور بارش رکوا بھی دیتی ہے گنگا کے پاس ایک سے ایک بڑی ہستی آشروات لینے آتی ہے